بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں تمام میرے بائی اور بہنیں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیر وافیت سے ہوں گے میں ہوں حافظ محمد بلال آج ہم لوگ موجود ہیں گجرات میں ایک بہت ہی مشہور و معروف دربار شیف پہ یہاں پہ جو مزرگ مدفون ہیں ان کا نام ہے حضرت پیر سید کبیر الدین شہ درائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہی آج ہم لوگ ان کے مزار پہ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں آپ لوگوں کو ابھی انشاءاللہ تعالیٰ عزوجل ان کا مکمل مزار کا اندرونی اور بیرونی منظر دکھائیں گے تو آئیں چلتے ہیں اور آئیں ابھی آپ لوگوں کو لے کے چلتے ہیں مزار شیف کے اندر اور آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ مزار کس طرح کا بنا ہوا ہے اور یہ مزار ماشاءاللہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا حضرت پیر سید کبیر الدین شہ درائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہی آپ کا یہ مزار شریف ہے اور آپ یہاں پہ تدفین ہیں اور مزار شریف کے اندر کا جو منظر ہے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا ہے اور آپ ماشاءاللہ سید بھی ہیں اور حضرت غصفاق رضی اللہ تعالیٰ عنہو آپ کی لڑی میں سے ہیں اور یہ جو آپ لوگوں کو تاج نظر آ رہا ہے یہ بھی آپ کا تاج ہے بہت ہی پرانا ہے اور آپ کے نام کے ساتھ حضرت سخی سید کبیر الدین گنج بخش درائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہی ہی لگایا جاتا ہے یہ تو دوستو آپ لوگوں نے مزار شریف دیکھا مزار شریف کا اندرونی اور بیرونی منظر ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور یہاں پہ آکے بہت ہی سکون محسوس ہوتا ہے یہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ کافی زیادہ تعداد میں آتے ہیں ابھی تو صبح صبح کا ٹائم ہے اتنا رش نہیں ہے لیکن دن کو یہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے اس لیے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ مدفون ہیں تو ان کی وجہ سے ان کی وسیلہ سے لوگوں کی یہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں لوگوں کی مرادیں پوری ہوتی ہیں لوگوں کی منتیں پوری ہوتی ہیں اور بلخصوص جو لوگ بے اولاد ہیں یہاں پہ آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے وسیلہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو اولاد بھی عطا فرماتا ہے لوگوں کی دیلی مرادیں بھی پوری ہوتی ہیں مزید آپ لوگوں کو چلتے ہیں باہر کا منظر دکھاتے ہیں کہ درباز شف کے باہر کا منظر کیسا ہے تو یہاں پہ ایک درباز شف کے باہر سمن بلکل مسجد بھی ہے یہاں پہ لوگ نماز پڑھتے ہیں اور پانچ وقت کی واجماعت نماز پڑھی جاتی ہیں تو آئیں چلتے ہیں آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ مسجد کا اندرونی منظر کیسا ہے یہاں پہ ہم اوپر چڑھ رہے ہیں سیڑھیاں یہ مسجد کا مین گیٹ ہے اندر چلتے ہیں آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں اندر سے مسجد کیسا ہے یہ ماشاءاللہ اس کا برامدہ ہے مسجد کا کافی بڑی مسجد ہے ماشاءاللہ یہاں پہ درباز شف کے بلکل سامنے ایک تو بڑا ہی خوبصورت بزار لگتا ہے جہاں پہ بچوں کے خریدنے کے لیے کافی زیادہ ساتھی چیزیں ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ سامنے مسجد ہے اس کے ساتھ یہ بھی ایک کافی بڑی شاپ ہے بھی کچھ دکانیں بند ہیں صبح صبح کا ٹائم ہے اور یہ ایک بہت ہی پرانا درخت یہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے اس کو شاید ادھر بجرات میں بہت کا درخت کہا جاتا ہے تو بہت ہی پرانا درخت ہے آج ہم لگونے حضرت پی سید کبیر الدین شاہ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے دربار کی مکمل ویڈیو بنائی ہے اور آپ لوگوں کو دکھایا ہے کہ دربار کا اندرونی اور بیرونی منظر کیسا ہے یہاں پہ بزار بھی لگتا ہے یہاں پہ مسجد بھی ہے مسجد کی اس طرح کی ہے مکمل آپ لوگوں کو ساری انفارمیشن دی ہے اگر آپ لوگوں نے کبھی آنا ہو تو یہ زیلہ گجرات جو مین گجرات ہے گاؤں میں نہیں جو مین زیلہ گجرات سٹی ہے یہاں پہ آپ لوگ آئیں اور بلکل فوارا چوک کے پاس یہ دربار مدود ہے اور یہاں پہ جو مین چوک کا نام ہے وہ بھی شدولہ چوکی کے نام سے پکارا جاتا ہے آپ لوگ کسی بندے سے بھی پوچھ کے یہاں پہ آ سکتے ہیں یہاں پہ آپ ضرور آئیں دربار شیف پہ وزٹ کریں اور یہاں پہ حضرت پیر سید کبیر الدین شاہ حضرائی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے مزار شیف پہ حاضری دیں اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کی ان بزرگوں کے وسیلہ سے دعائیں بھی قبول فرمائے گا اور آپ لوگوں کی حاجتیں بھی قبول فرمائے گا ہم اس طرح کے پاکستان کے اندر جتنے بھی اولیاء اکرام کے مزارات موجود ہیں ان کی مکمل انشاءاللہ آپ لوگوں کو ویڈیو دکھایا کریں گے اور روزانہ کی بنیاد پہ ایک نیو ویڈیو آپ لوگوں کے لئے حاضر ہوا کریں گے لے کے تاکہ آپ لوگوں کو پتا چل سکے کہ ہمارے پاکستان کے اندر کون کون سے اولیاء اکرام کے مزارات موجود ہیں انشاءاللہ تعالی اس طرح روزانہ ایک ویڈیو لے کر آپ لوگوں کے حکمت میں حاضر ہوتے رہیں گے آپ لوگوں نے ہمیں دعاوں میں لادنی یاد رکھنا ہے اللہ حافظ